جنہیں مانا گیا ہندوستان کا سب سے بڑا شو مین نام رنبیر راج کپور جنہیں ہم پیار سے صرف راج کپور کے نام سے جانتے ہیں راج صاحب کا جنر 14 دسمبر سن 1924 میں ہوا علاقہ تھا ڈھکی منور شاہ پیشاور جو کی آزادی سے پہلے بھارت میں تھا بٹوارے کے بعد سے پاکستان کا یہ حصہ ہو گیا راج کپور صاحب کے پتہ مہان اوینیتا پرتبی راج کپور اور ماں رام سرنی دیوی کپور تھی اپنے ماتا پتہ کے چھے بچوں میں یہ سب سے بڑے تھے حالانکہ چھے بچوں میں سے صرف چار ہی بچے راج کپور ششی کپور شمی کپور اور بہن ارمیلا سیال شمی کپور اور راج کپور کے بیچ میں دو بھائی اور تھے وہ دونوں بچپن میں ہی گزر گئے بعد میں ان کا پریبار پیشاور سے پنجاب میں آ کے بس گیا راج کپور کی شروعاتی پڑھائی کرنل براؤن کیمبریج سکول دہرہ دون میں ہوئی پتہ پرتبی راج کپور الگ الگ جگے جا کر تھیٹر کا حصہ بنتے رہے راج کپور صاحب بھی اسی راہ پر چل پڑے اور پتہ کے ساتھ ایکٹنگ کرنے لگے یہ کہانی بڑی مشہور ہے کہ جب ان کا پریبار کولکاتا میں رہتا تھا تو ایک بار خوب بارش ہوئی راج صاحب کی ماں نے ان کے پتہ سے کہا کیا آج راج گھر کی گاڑی میں بیٹھ کر اسکول جا سکتا ہے پرتبی راج کپور صاحب بڑے سکت تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ بچوں کو شروعات میں ایشو آرام نہیں دینی چاہیے یہ ان کے لئے صحیح نہیں ہے اس پر پرتبی راج کپور صاحب نے کہا ویسے تو بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ٹرامز پکڑ کر اپنے اپنے کام پہ جا رہے ہیں اس برسات میں لیکن اگر وہاں کئی دیر ہو رہی ہے اور راج کو گاڑی چاہیے ہی مہتر دس سال کی عمر میں راج صاحب فلم میں نظر آئے تھے فلم تھی انیس سو پینتیس کی انقلاع چھوٹی بڑی فلموں میں یہ کام کرتے رہے اور پھر انہیں کدار شرمہ جی کا ساتھ ملا کدار شرمہ صاحب ایک فلم ڈریک کر رہے تھے جس میں راج کپور کو بطور کلیپ پر بوائل لیا گیا راج کپور صاحب اپنے بال ٹھیک کرنے میں اتنے مشغول تھے کہ جیسے ہی کلیپ ماری ہیرو کی موچ باہر نکل گئی ایک بار نہیں کئی بار راج صاحب ٹھیک سے کلیپ نہیں دے پائے تھے تب گصے میں آ کر ڈریکٹر کدار شرمہ نے انہیں ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا بعد نے کدار شرمہ کو تکلیف بھی ہوئی کہ بچے کو انہوں نے اتنی زور سے تھپڑ جڑ دیا اس لئے انہوں نے راج کپور صاحب کو اپنی فلم میں موقع بھی دیا ان کے ساتھ فلم بنائی انیس سو سینٹالیس کی نیل کمل جس میں راج صاحب کے ساتھ مدھبالا تھی انیس سو انتالیس میں راج کپور صاحب چوبیس برس کی ہو گئے تھے اور من بنا لیا تھا کہ وہ خود ہی فلمیں پروڈیوز کریں گے ان کے پتا جینے نے بہت سمجھایا بیٹا بینہ پیسے کے فلمیں نہیں بن سکتی تو کچھ لوگوں سے انہوں نے ادھار لیا پیسہ اکٹھا کیا اور فلم بنائی آگ تب ڈسٹریبیوٹر نے راج صاحب سے کہا راج صاحب آپ ایک تھیٹر کیوں نہیں بنا لیتے ہیں راج صاحب بولے آخر کیوں تو ڈسٹریبیوٹر نے کہا تاکہ آگ لگے تو آپ کے تھیٹر میں لگے ہمارے تھیٹر میں کیوں لگے یہ تانہ راج صاحب کو لگ گیا فلم آگ نے باکس آفیس پہ وہ دھمال تو نہیں کیا پر فلم کو دیکھ کر یہ ضرور لگا کہ راج صاحب اپنا کام با خوبی جانتے ہیں اور اسی آگ کے لپٹو نے راج کپور کو اور آگے بڑھایا راج کپور ایکٹر ڈائریکٹر دونوں کام کرنے لگے جلد ہی انہوں نے اپنا آر کے بینر بنا لیا فلم برسات کے ریلیز کے بعد انہوں نے بطور پروڈیوسر سفلتا دیکھی نرگز جی اور ان کا ایک درشت تھا جسے بعد میں آر کے بینر کا لوگو بنا لیا گیا پھر تو راج کپور نے پلٹ کر کبھی نہیں دیکھا انہوں نے اپنا سٹوڈیو بنانا چاہا تب ان کی وائف نے کہا پہلے مکان تو بنا لو تب راج صاحب نے کہا دیکھو کرسنا جن کے مکان بن جاتے ہیں ان کے سٹوڈیو نہیں بن پاتے اور جن کے سٹوڈیو بن جاتے ہیں ان کے مکان ضرور بنتے ہیں شروعاتی دور میں آر کے سٹوڈیو بنا چھت کے تھا بعد میں محنت کرتے کرتے آر کے سٹوڈیو پر چھت پڑ گئی راج کپور صاحب کی خوب چل رہی تھی چاہے وہ آوارہ آشری چار سو بیس چوری چوری جاکتے رہو یا پھر جس دیش مکنگا بہتی ہے راج صاحب کو اوارڈ سے بھی نوازہ جا رہا تھا اور یہ فلمیں پروڈیوز کر رہے تھے جیسے بوٹ پولیش اب دلی دور نہیں ان کی پتنی کرشنا کھننا کے بھائی پریمناتھ راجیندرناتھ نرینناتھ تھے اب نیتا پریم چوپڑا بھی راج کپور صاحب کے سادھو ہیں ساٹھ کے دشک کے انتک آتے آتے راج کپور صاحب نے ٹھان لیا اب وہ ایسی فلم بنائیں گے جو ان کی جیون سے جڑی ہوگی اور وہ فلم تھی میرا نام جوکر راج کپور پوری دنیا میں مشہور تھے خاص طور پر چائنا اور رشیا میں رشیاں سرکس کے بہت سے کلاکار میرا نام جوکر میں نظر آئے اس فلم میں انڈسٹری کے بڑے بڑے ایکٹر نے کام کیا پر فلم امیدوں پر کھری نہیں اتری اس چکر میں بہت کچھ نیلام بھی ہوا ان کا لگا کہ راج کپور صاحب کا اب دور ختم ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے رائٹر ٹین سے کہا ایک کہانی لکھو جو کی میرا نام جوکر کے پہلے بھاگ پر آدھاریت ہوگی جس میں ہیرو ہوگا میرا بیٹا چنٹو یعنی رشی کپور اور ہیروین ہوگی ایک نئی لڑکی ڈمپل کا پاڑیا اور وہ فلم بنی باو بی جس نے باکس آفیس پہ دھمال کر دیا وہ اور بات ہے کہ آگے چل کر میرا نام جوکر نے وہ خیاتی پرابط کی جس سے ان کے پریوار کو بڑا گرب ہوا ایک بڑا کمپٹیشن رہا راج کپور دیوانند اور دلیپ کمار کے بیچ میں پر ان تینوں کی فلمیں اپنی اپنی الگ پہچان رکھتی تھی راج کپور صاحب کو کئی بڑے اوارڈ سے نوازا گیا اور آج بھی خاندان منورنجن کی انڈسٹری سے ان کا جڑا ہوا ہے ان کے پتر رشی کپور اب اس دنیا میں نہیں رہے پر ان کا بھی فلم جگت میں ایک بڑا یوگدان ہے راج کپور کے پوتے کو بھی راج کپور کا ہی نام دیا گیا رنبیر کپور راج صاحب کے نردیشن میں ان کے پریوار کے کئی لوگوں نے کام کیا پرتوی راج کپور، ششی کپور، شمی کپور، رشی کپور، راجیو کپور پر ان کے بڑے بیٹے رندیر کپور نے ان کے ڈائریکشن میں کبھی کام نہیں کیا وہ بھی وقت آیا جب راج صاحب کو دادا صاحب فال کے اوارڈ دیا جانا تھا اس سے پہلے یہ اوارڈ لے پاتے پریسیڈنٹ صاحب خود ان کے پاس پہنچے اور اوارڈ لیتے ہی لیتے راج کپور صاحب کی حالت بگڑنے لگی انہیں دلی کے ایمز اسپٹال میں بھرتی کیا گیا پر قدرت کو کچھ اور ہی منجور تھا دو جون انیس سو اٹھاسی راج کپور کا ندھن ہو گیا انہوں نے ایک فلم ہنہ کی شروعات کی تھی جسے بعد میں ان کے بچوں نے پورا کیا بھارتی سینیما کے اتحاس میں یقیناً راج کپور جیسا شو مین نہ کوئی تھا اور نہ ہی کوئی ہوگا سبسکراب now and press the bell icon given below to never miss any update from Nikahe India News